بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے آج کے سفر کا آگا جو کہ لاز جسنیشن ہے وہ چھوٹی اور بڑی کٹورا لیک ہیں جو کہ جہاز باندے سے کافی دور ہیں روٹ ڈیٹیلز یہ ہیں کہ آپ چھوٹی اور بڑی کٹورا لیک پہ جانے کے لیے جہاز باندہ سے نکلیں گے ایک اندھ گھنٹہ خچر پہ پھر آپ بورٹ پہ کراس کر سکتے ہیں چھوٹی کٹورا لیک اور پھر آپ ایک گھنٹہ دیل گھنٹہ کی ہائٹنگ کر کے آگے جا سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو چھوٹی کٹورا لیک ہے اس کو پیدر ہی کراس کریں اس میں ٹائل بہت آگے گا کوشن یہ ہے کہ ٹریبل گائیڈ لیں راستہ وانا بھون جائیں گے گیلیشیر پہ بہت احساس کے لیے دے ٹری دی دے ٹو ان جہاز باندہ بھی ہاں سے اسی راستے سے جہاز سیمٹرل سامنے جو ترسا پانڈ ہے وہاں سے باندہ کے لیے آج ہم اسی سے چھوٹی کٹورا لیک اور بھئی کٹورا لیک کے لیے کچھ لوگ آئے کچھ نوالا کے انہوں نے ہمیں جب تصویریں دکھائی ہیں اور جب ہمیں ویڈیوز دکھائیں تو ہم نے اس ٹنٹی پلان بنایا ہم دی آل کوئنگ ٹو کٹورا لیک کی جی یہ سامنے کے آپ دکھ رہے ہیں ہم نکل جہاں سے کراس ان کے سامنے کے اور وہاں سے فردر ہم ان بڑھ گا ابھی ہم جہاں سے سیدھا جائیں گے چھوٹی کٹورا اپر ہی کٹورا لیک کی طرف تو کہتے ہیں جی خچر پر ایک گھنٹے کراستا ہے پھر آپ نے کشتی میں چھوٹی کٹورا لیک کو کراس کرنا ہے پھر آگے اس مزید پونے گھنٹے کی ٹریکنگ ہے جس کے بعد پھر آپ وہاں پہنے ویڈیو کو دیکھنے کے وقت پتہ لگتا ہے کہ بڑا آسان آتا ہے لیکن خچر پر ٹریول کرنا ہے اٹسالف اٹس ای چیلنج اور کافی سے مشکلات ہیں آپ کو اپنے بیلنس کو منٹین کرنا ہے آپ کو تورا یوز تو ہونے اور ایک ڈیفرنٹ و یونیک ایک سپیٹر سے ہے فائدہ یہ ہوتا ہے خچر پر جانے کا کہ آپ اپنی گھنٹیو کنزرز کرتے ہیں جو ہائیکنگ گیا پھر آپ نے فردر انجوائی کرنا اس کا پورا ٹائم لگا لیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت کے کیا پہ تین نظارے ہیں آپ کو یہاں پہ ایک بھرپور والڈرنس کا جو ہے وہ نظارہ ملے گا جنگی چانور اور خوبصورت میڈوز کسی طرح کا گند آپ کو نظر نہیں آئے گا جگہ جگہ پانی آپ شاعریں ایک تھنڈا موسم سن لائٹ سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے اس کے لیے پہلے کا کہ آپ کو ایک اچھا سا سن بلوک ساتھ لازمی لے کے جانے ہیں آپ جون جون گھوڑے پہ ٹرائک کرتے ہیں جو پوری ویلی کا بھیو ہے جس ویلی سے آپ گزرتے ہیں اور کٹورا لیگ کی طرف جاتے ہیں وہ اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے کہ اس کا ایک اپنا حسن ہے اس ویلی کا حسن جب آپ کٹورا لیگ پہنچیں گے چھوٹی کٹورا لیگ پہ اور پھر فردر بڑی کٹورا لیگ پہ تو اس کا جو سین ہے وہ آپ کو بڑا یونیک ایک سپیرہ دے گا تو ویلی کے بھیو بہت خوبصورت ہے اس کو ضرور انجوائی کیجئے گا یہ سامنے پتھروں کے پاس چھوٹی کٹورا لیگ ہے چھوٹی کٹورا لیگ سے کسی سے ہم پارک کریں گے اور پھر تقریباً 45 منٹس این آر کی اسی طرح کے ٹرین میں بہتر چلنا جی ہائیکنگ ہے اس کے پاس بڑی کٹورا لیگ ہے جس کے لیے ہم نے یہ وہ ہم جوئی کرنے کی ٹھانییں دی ان دیار بریف چلڈن جب یہ سب بھی ساتھ ہیں جوڑنے خدمت کی میرے ساتھ آنے کی اور چھوٹا بیٹا بھی کل بڑی خدمت کی کہ وہ کن بانہ تک میرے ساتھ گیا ہے واپس آیا ہے اور انجائے تو بہت کی ہے لیکن یہ لٹری ایک تھکا دینے والا ٹول بھی ہے آپ کو اگر کم رات جو ہم نے جگہ دیکھیں گے پھر یہ جہال بندہ پھر یہ چھوٹی کٹورا بڑی کٹورا لے دیکھنی چاہیے تو آپ کو منیمم چار سے پھائیں دن کا ٹرپ پلین کرنا ہے تو پھر آپ بڑا پیس فولی اس کو انجائی کر سکتے ہیں اپنی انرجی کو کنزر رکھنا ہے ٹائم پہ سوئیں ٹائم پہ اٹھائیں اپنے کو اگزرشن نہ ہونے دیں جہاں موقع ملے بیٹھ جائیں اور کھانا تھوڑ تھوڑا کھائیں بہت پیٹ بھانکے کھائیں گے ہائیکنگ جو آپی یہ جو سٹک ہے جو بھائی نے پکڑی بھی ہے یہ بڑے کام کی چیزیں یہاں پہنی یہ کشنو کے گھائر ہیں جی ہاں پہ یہ چھوٹی کٹورا لے پہنچنے کی نشانی ہے تو یہ بس سامنے تقریباً چھوٹی کٹورا لے آگئی تقریباً پچاس منٹ ایک گھنڈا یہاں تک آنے میں لگ جیتا جہاز بانڈا تھا موسیقی ہمیں چھوٹی کٹورا لے پہنچنے کی تقریباً گھنٹا لگ جاتا ہے آپ کو یہاں پہ کھچرکانے پہ پیدا لیں گے تو دو دھائی گھنٹے ہیں دیپنڈنگ اور یور ہیلتھ سامنے کھشتیاں بھی کھڑی ہیں یہ چھوٹی کٹورا لے پہنچنے کی بلک بھی اندر پڑی رہی ہے کھشتیاں بھی ہیں یہاں پہ لوگ کام بھی کر رہے ہیں یہ دیکھیں بیوٹیفل نوٹ بیٹھ اصلا جو ہوسن ہے وہ بڑی کٹورا لے تک ہے جہاں پہ انشاءاللہ ہم جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ چاہتے ہیں یہاں مل سکتی ہے چھوٹی کٹورا لے پہ جو چارجز ہیں وہ ٹو فٹی روپیز پر پر پرسن ہے ون سائٹ کروس کرنے کے اس طرح بھی بھی ٹو فٹی روپیز آپ کو پڑھیں گے یہاں پہ گائیڈ کی فیسلٹی اویلیبل ہے گائیڈ کی فیسلٹی کے لیے آپ کو نیگوشیئٹ کرنا پڑے گا ایک ہزار سے لے کے دو ہزار کے بیچ میں کہیں بھی بھی وہ آپ کے ساتھ نیگوشیئٹ کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ اس نے ون ٹاؤزن روپیز پر نیگوشیئٹ کیا اور آپ کو پانچ چار منڈ لگتے ہیں یہ کافی بڑی لے کے چھوٹی کٹورا لے پہ بھی سکروس کرنے میں اور ہم تو بہت صبح گئے صبح جانے کا فائدہ یہ ہوا کہ بلکل رشنی تھا لیکن جب ہم واپس آ رہے تھے تو چھوٹی کٹورا لے پہ بہت زیادہ رشت تھا کیونکہ عمومن لوگ چھوٹی کٹورا لے تک آتے ہیں اور بہت کم لوگ ہیں جو بڑی کٹورا لے تک جا پاتے ہیں ایبسلوٹلی بلو وارٹر اور سپانی کے اندر آپ کو برف کے جو ہیں وہ نظر آئیں گے بڑے صاف ہیں اور ایک چیز جو میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کیمرے کی آنکھ ہے وہ اس جگہ کی خوبصورتی کو کیپچرن نہیں کر سکتی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن جو ہم نے وہاں پہ ایکسپیرنس کیا اس کا جو انجوائمنٹ لیول تھا یا ایکسائٹمنٹ لیول تھا وہ شاید دفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا موسیقی 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 ایک چھوٹی کٹورہ لے کے ہم دوسری سائٹ پہ تقریباً اتنے والے اور پالی دیکھیں ایبسلوٹ کلین وارٹر ہے نیچے تہ سکا پہ سکیدہ نظر آتی ہے پر اپی ایک سٹک کے ساتھ پہلے دیکھیں آگے کوئی جگہ بوٹ ڈاؤن تو نہیں ہے بکوز نرم برف ہے آپ کا پورا پیل بھی نہ دھرس سکتا ہے تو آرام سے جانا ہے آپ نے یہاں سے گائیڈ لادمی ہائر کریں موسیقی موسیقی راستہ سٹارٹ ہوا فیمکیل پتھروں کو کراوس کر کے آپ نے بہت آفی جانا ہے یہ روڈوں کے نیچے کتنی سی ٹھکنس ہے یہ نا پہ رکھ سے نیچے چلے جائے ہیں بہت سا گائیڈ ہو ساتھ اور لگٹ گائیڈی کیری کرے گا آپ نے آرام رام سے آنے اگزرشن نہیں ہونے دیں ابھی تو ہمیں آدھا رکھ سے بھی کابل نہیں کیا دیکھتے ہیں آگے لیکسی بہت بڑے بڑے پتھر ہیں بہت سال بہت سال انڈوز کی ہیں آپ پہ رکھیں گے تو سلپ کر سکتے ہیں اس لیے بہت آرام سے چلیں دیکھ کے چلیں اس ٹک سے پہلے ٹیک کر لیں اور اپنے ساتھ میڈیکل کٹ لازمی کیری کر رہے ہیں اور ساتھ کچھ کھانے پینے کا سمان بھی لے کر جائیں ہائی ایلیٹھوڈ پرابلم سے بچنے کیلئے آپ کے ساتھ خوش خبانی رکھیں راستے میں تھوڑا تھوڑا کھاتے جائیں جاتے آپ کا سفر بخریت ہو جائیں جو دکری یہ روگ راستہ بھولتے ہیں میں آپ کو ایک بڑا پتہ کی بات بتاؤں جب آپ چھوٹی کٹور لے تک آتے ہیں تو آپ نے دریا کی لیٹھ سائٹ پر رہنے ہیں جب جھیلی کروس کرتے ہیں تو آپ شاہر جو گیر پانی آ رہا ہے اس کے اپنے رائٹ سائٹ پر رہنے ہیں رائٹ سائٹ پر چلتے جائیں گے تو آپ ایوینچلی یہاں تک پہنچ جائیں گے گریشر پر احتیاط پہنی ہے شوز پر تگڑے ہونے چاہیے اور سٹک ہونے چاہیے یہ زیرہ آنے چاہیے پر ہونے چاہیے آپ کا پر آپ کی اس کی میرے پہنے اپنے چاہیے کچھ مہیں گے پہنچہوں پہنچنے مہتا ہے باہتا ہے ہمارا چاہے جو نہیں mora آپ کے حتی اپنے چیلدن کے کچھ جویئے پہنچیں اس سامنے جو گرتی نظر آ رہی ہے یہ اس کا یہاں سے پاس اس کے اوپر ہم نے جانا جی گلیشی بھی کروڑ کرنا ہے تو بچے بھی بڑے موٹیویٹڈ ہیں تھکاوٹ تو ہے جانب بہت تھگی لیکن انشاءاللہ بیٹا احمد کرو اوپر جائے کے بڑا مزا آئے گا موسیقی 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 ہمیں کٹوڑا لیک لیکن راستہ بہت فترناک ہے جی ایک ہنٹے کی ہائکیں ہے ایک ہنٹے کی ہائکیں ہے ایک ہنٹے کھچر پہ دو ہنٹے کھنٹے ہنٹے کھنٹے کھنٹے ہی ہانے میں لگ جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جاتے میں تھوڑا فرق ٹائم کم لگے گا آپ جو چیک کریں موسیقی قتورا لیک موسیقی 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 اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہر ٹڑے رکھنے ہیں برن پھر تک آپ سلپ نہ کریں اور یہ ہائیٹنگ سٹک ساتھ ہوئی تو اس کو ہاتھ نہیں پکڑنا ایک سلپ ہو تو سارے سلپ ہوں گے یہ کچھ احتیاط کرنی ہے تو ایڈونچر تو خیر ہے انجائمنٹ بھی ہے بچوں کو سو سمجھ کے لانے آپ نے برنوں کو تو نوٹر کرنی عزیز الرحمان عزیز الرحمان صاحب یہ جب چھوٹی کٹورا لیک پہنے تو عزیز رحمان صاحب کی سبسج کو آئیٹ کریں میرے سب بچے ہیں تو انہوں نے بچوں کو لگج بھی اٹھایا بچوں کو بھی اسسس کیا بڑے آرام سے ہمیں سفر کیا بچوں کے ساتھ it was an impossible task تو تینگیو بیٹا آپ کو بہت شکریہ انشاءال دن کے لیے دوبارہ ملکہ یہ جینب کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں جی بابا بابا یہ ہم چھوٹی کٹورا لیک پہنچ رہی وہ جو مرا تھا گونے والا وہ اس کو اٹھا کے لے گے ہم جی واپسی کی طرف کامتن ہیں اور ہم واپسی چلتے چلتے چھوٹی کٹورا لیک پہ آگئے چھوٹی کٹورا لیک کے بعد ایک پتھروں کی بہت بڑی رینج اسے کراس کرنا پڑتا ہے مکمل جو ہے وہ چڑھائی ہے واپسی پہ آپ کے پندرہ بیس پرنٹو ہے وہ ٹائم یہ شاید آدھا کھنٹا ٹائم کم لگتا ہے آتے ہوئے لیکن گلیچر پہ بہت احتیاط سے چلیں ہائکنگ سٹک سے پہلے چیک کر لیں کیونکہ گلیچر کے لیچے سے پانی گزر رہا ہے جو گائیڈ لوگ ہم کو پتا ہے کہ کہاں پہ گہرائی بہت زیادہ ہے کہاں پہ گہرائی کم ہے تو وہ اسی روٹ سے آپ کو لے کر جاتے ہیں اس لیے گلیچر پہ چلنے کی بہت احتیاط آپ نے کرنی ہے ہم جی واپسی کی طرف کامتن ہیں اور ہم واپسی چلتے چلتے چھوٹی کٹورا لیک پہ آگئے چھوٹی کٹورا لیک کے بعد ایک پتھروں کی بہت بڑی رینج جیسے کراس کرنا پڑتا ہے مکمل چڑھائی ہے واپسی پہ آپ کے پندرہ بیس پنٹ شاید آدھا گھنٹہ ٹائم کم لگتا ہے آتے ہوئے لیکن گلیچر پہ بہت احتیاط سے چلیں ہم بڑی کٹورا لیک سے ہوگے چھوٹی کٹورا لیک میں کشتی کا بہت انتظار کر رہے ہیں دو چیزیں اپنے سا سٹک ٹریکنگ چھوز اچھے لے کے جائیں گائٹ ساتھ لے کے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ جب برہ پہ جائیں گلیچر پہ سپیشل تو دو گوڈ کیر آب یورسیلف پہ ہمیشہ نیچے کرو کامیرہ پہر نیسے اور ایسے رکھیں برہ پہ لیکن جب اترائی اتر ہے پہر آپ نے سیدھے رکھنے اترائی پہ چھوٹے پتھر ہیں جہاں پہر آپ کا سٹپ ہو جاتا ہے تو یہ کچھ گیٹ ہے اس کو کریں ایک اور بہترین سفر کا اختتام ہونے جا رہا ہے جی ہم واپسی کی طرف کامزن ہیں اور اس وقت بچے اور ہم سب بہت تھک چکے ہیں کیونکہ ہم نارمل اتنی ہائیکنگ کے جو ہے وہ دلدادہ ہیں نہ ہم ریگولر کرتے ہیں بہترین سفر آجی ایڈو ریکومنڈ یو تو وزیٹ آل دیس پلیسز خوبصورت جگہ ہیں ویدر سے لے کے جو سینیٹک بیوز ہیں جو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ سن بلوک کیونکہ آفٹر دو وزیٹ جب میں واپس آئے تو ہم سب کی جو سکنز ہیں ہم نے ایس پی ایف ٹرٹی کا سن بلوک استعمال کیا جس نے بلکل کام نہیں کر واپسی پہ ہم سب کی سکن جو ہے وہ بلکل کافی خراب ہوئی تو ہمیں بھی فردر ٹریٹمنٹ لینا پڑا تو اچھی ایس پی ایف ٹی فائی و این اباب کا سن بلوک لے کے جائیں تاکہ آپ سن بلد سے اور سکن کے پرولموں سے محفوظ رہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اور آئی ہوپ آپ اس کو لائک بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے کوئی بھی کوشنز ہیں آپ لکھ سکتے ہیں اور اس کا ٹائم ٹائم میں آپ کو ریپلائی کرتا رہنگا ٹھینکیو وری مچ موسیقی